اندور کے ساتھ سشمہ سوراج کا کیا رشتہ ہے اس بات کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اندور کے موگ بدھر آشرم میں پاکستان سے واپس لائی گئی موگ بدھر لڑکی گیتہ رہتی ہے اور گیتہ کو سشمہ سوراج نہیں اندور کے اس آشرم میں رکھوایا تھا وے ودیش منطری تھی تب وے لگاتار گیتہ سے ملنے کے لیے آتی رہی اور پچھلے دنوں انہوں نے گیتہ سے ملاقات بھی کی تھی اور اس بات کو لے کر انہوں نے چنتہ بھی جاہر کی تھی کہ گیتہ کی شادی ہو جائے گیتہ کی شادی کے لیے کئی پروپوزل بھی بلوائے گئے تھے لیکن گیتہ کو ایک بھی لڑکا پسند نہیں آیا سشمہ سوراج خود بھی ہمیشہ فون کر کے مہینے بھر میں ایک دو بار دو تین بار اس بات کی جانکاری لیتی تھی کہ گیتہ کیسی ہے اور وہ کیا خر رہی سشمہ سوراج کی یہ بھی چنتہ تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے اس کا پریوار بس جائے تاکہ اسے اپنا ایک مقام مل سکے وہ لیکن یہ کہ گیتہ ایک ایسی لڑکی ہے جو موگ بدیر ہے اور جو پاکستان چلی گئی تھی جس کے ماتا پتا کا آج تک پتا نہیں چلا ہے حالانکہ اس کے ماتا پتا بننے کے لیے کئی لوگوں نے دعویے کیے لیکن وہ ایک بھی کھرے نہیں اترے اور اب گیتہ چونکہ یہاں رہ رہی ہے اور سشمہ سوراج اس دنیا سے جا چکی ہیں لیکن گیتہ کی ستھی کو دیکھتے ہوئے آشروں والوں نے انہیں اس بات کی جانکاری نہیں دیئے کہ سشمہ سوراج کا ندھن ہو چکا ہے اب اس بات کا سوال ہے کہ گیتہ کو یہ جانکاری کب دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی کیونکہ گیتہ تو یہ مان کے چلتی ہے کہ ان کی ماں جیسی سشمہ سوراج ان کے بیچ موجود ہے اور وہ کبھی بھی ان سے ملنے کے لیے آ سکتی ہیں گیتہ ہمیشہ آشروں کی سنچالی کا سے پوچھتی بھی تھی کہ سشمہ سوراج نے ان کے لیے کیا سندیش بھیجا یا کیا سامکری بھیجی سشمہ سوراج بھی انہیں کچھ نہ کچھ گپٹ بھیجتی رہتی تھی اب سوال یہی ہے کہ گیتہ کو بتانے پر کہ سشمہ سوراج اس دنیا سے جا چکی اسے بہت گہرہ دکھا لگے گا یہی وجہ ہے کہ آشروں والوں نے بھی تائک کیا ہے کہ اسے اس بات کی جانکری نہیں دی جائے کہ سشمہ سوراج کا ندن ہو چکا ہے